حق ہمیشہ علی کی ساتھ ہوگا سیدنا علی المرتضی قرم اللہ و عجیل کریم علامت تھے حق کے کہ آپ جس طرف ہیں پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حق ہی نہیں کے ساتھ ہے آپ مومنین کے چوتھے خلیف ہیں آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ باتیں میں اس لئے بکار ہوں کہ آج ہمارے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوگی لوگ شاید ترازو لے کر چل پڑتے ہیں کہ شاید ہم آپ لیں گے کسی کی شان کو یا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا جن کو حضور نے اپنایا ان کی آپ اپنا شیشے میں چیرہ دیکھیں آپ ان کے درمیان میں تصفیہ کرنے نہ بیٹھیں تو ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے یہ اہلِ بیعت حضور نے فرمایا کہ میں مومنین کا نا ان کے جانوں سے زیادہ حق داروں میں زیادہ حق داروں اور پھر فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا عالی مولا اور اسی وئے سے وہ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک وفد آیا انسار کا وفد تھا تو آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے عرض کرنے لگا السلام علی کا یا مولانا آج کل بڑی پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں مولا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے بھئی سیدنا علی کو مولا حضور نے فرمایا یہ شان حضور نے عطا کیا اور سب سے پہلے مبارک بات دینے والے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پوچھا کہ یہ وفد کون ہے تو اس وفد میں بتایا گیا کہ یہ انسار کا وفد ہے جس میں حضرت عیوب انساری بھی شامل ہیں اور وہ سیدنا علی کو یا مولانا اے ہمارے مولا کہہ کر بکار انہوں نے تسلیم کیا آپ کی ولایت کو تسلیم کیا ہم اگر تسلیم نہیں کر پاتے تو یہ ہم میں منافقت ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے لئے تو بڑی آسانی ہو گئی تھی سیدنا علی کا ذکر کرتے تھے اگر کسی شخص کے چیرے پر ناغواری کے اثرات ہوتا ہے میں پتہ لگ جاتا منافق ہے اور اگر اس کا چیرہ کھل اٹھتا تو میں پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ مومن ہے علی کی محبت ایمان کی علامت تھی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی